موسیقی بیلکم بیک ناظرین کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدے جنی ویورس نے ابھی جوائن کیا ہم کا بتاتا چلوں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ سکن پرابلم جو بہت ہی مشہور ہے وہ ہے ایکنی اور اس پہ ہم اس لئے بات کر رہے ہیں کیونکہ ایکنی کے چکار جو لوگ ہوتے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ ایک پرابلم ہے اس کو سلوشن کے لیے جہاں جہاں بھی آٹلٹ مل رہے ہوتے ہیں چاہے وہ ٹی وی پہ کوئی آکے دعویٰ کر رہا ہوتا ہے چاہے اقباروں میں چاہے ڈاکٹرز چاہے بیوٹیشنز تو اکثر ہی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ تو صحیح جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں صحیح علاج ہو رہا ہوتا ہے بہت سے لوگ جہاں غلط علاج کی راہ سے ایکنی کو مزید خراب کر رہے ہوتے ہیں اور درحقیقت یہ ایک ایسا مسئلہ ہے خصوصا خواتین میں اور لڑکیوں میں ایک بہت بڑا کاسمیٹک پرابلم ہے کیونکہ ان کی شادی میں بڑے مسئلے آ جاتے ہیں اگر ان کی اکنی خراب ہو جائے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پرگرام کی بہت جانے پہ جانے شخصیت ہمارے ملکے بہت ہی مشہور ڈرمٹولوجسٹ ڈاکٹر جعوید وسیم صاحب اور ہمارے ساتھ اس وقت کال پہ موجود ہیں ہماری بہت ریگولر اور قابل احترام کالر مسئل اسمان اسلام علیکم کیسی ہیں آپ خیریت سے ہیں جناب ایک تو داکٹر سے بہت پہلا سوال تھا کہ ایکنی کے سکار میں جو ایک سراختہ ہو جاتا ہے آیا کہ وہ ریپلیس ہو جاتا ہے مطلب ٹھیک ہو جاتا ہے اگر اس کی ٹریٹمنٹ کرایا جا اور دوسرا داکٹر صاحب ایک میرا یہ بھی سوال ہے کہ میری تین سال کی بیٹی کو بھی چیکن پاکس ہوئے میں تو اس نے اپنا پورا جسم کے جو زخم ہے وہ چھیل دی ہے تو سب کہتے ہیں اس کے سکار نہیں جاتے تو آیا یہ چلے جائیں گے یا نہیں چکن پاکس ٹھیک ہے اس کے نشانات آپ سمجھتی ہیں کہ صحیح نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور کوئی سوال نہیں جی ٹرک صاحب بس یہی دو میرے سوال بہت شکریہ جی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کو صحتیاب کرے ٹرک صاحب پہلے دن میں چاہوں گا کہ ان کی بیٹی چکن پاکس جن ان کا ذرا بتا دیں کہ اس کو چکن پاکس ہو گئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو چکن پاکس کے نشانات ہیں وہ جاتے نہیں ہیں یہ بات صحیح اگر دیکھیں سپرفیشل سکارنگ ہے تو یجلی ٹائم کے ساتھ کیونکہ سکن ٹرن اوبر ہوتا رہتا ہے سپرفیشل سکارنگ ہے تو پانچ سے چھ مہینے میں چلی جاتی ہے لیکن ڈیپ سکارنگ ہے ڈرمل سکارنگ ہے جو باقیدہ کھڑے بنیں ان کا جانا مشکل ہے لیکن سپرفیشل سکارنگ میں کچھ کریمز ہیں کوئی بھی سکار کی جل کسی بھی میٹیکل سٹور میں مل جاتی ہے اس کو لے کے ٹرائے کر لیں کئی ناموں سے آتی ہے کسی بھی میٹیکل سکار کی کوئی جل دے دیں تین چار ناموں سے وہ ٹرائے کر لیں اس میں کوئی نقصان کھتا ہی نہیں ہے تو دو سے تین مہینہ استعمال کرتی رہے ہیں اگر فائدہ ہوتا ہے تو اس کو جاری رکھے نہیں ہوتا تو دبن کر دیں ٹھیک ہے حکیم صاحب کا مجھے آپ سے بوچھنا تھا لیکن ہمارے ساتھ کراچی سے کارکولر ہیں ان کو شامل کر لیں آپ کی اجازت ہے عروض صاحبہ اسلام علیکم اسلام علیکم مالنگ سلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں الحمدللہ سر مجھے سوال کے نظر دوکٹر جاوے سے کہ میں نے کافی ٹریٹمنٹ کروائی ہے ایکنی کی لیکن میری فتم نہیں ہوتی سکین سپیشلیس سے وہ جب تک دوائی دیتے جب تک تو فرق پڑتا ہے اس کے پر بات بیسے ہو جاتا ہے دس پندرہ رن بعد تو میرے وائٹ ہیڈ سے باریک باریک دانیں پورے فیس پہ ہو جاتے ہیں اور میری ڈائیٹ بھی ماشاءاللہ سے ہر چیز کھاتے ہوں فروٹس ہر چیز کوئی ایسی ڈائیٹ بھی خراب نہیں ہے ٹھیک ہے پرکٹر صاحب بہت علاج کرایا ہے عروض نے ایکنی صحیح نہیں ہوئی کچھ پوچھنا چاہیں گے کسپیٹکس وغیرہ استعمال کرتے ہیں لیکن بہت کم بہت کم استعمال کرتے ہیں سر پہ تیل لگاتی ہیں سر پہ تیل کا استعمال کرتے ہیں جی جی ہوں کرتے ہوں کتنی دفعہ لگاتی ہیں ہفتے میں تین چار دل لیکن میں واش آؤٹ بھی کرتی ہوں ایسے نہیں کہ دینڈرس ہو جائے سر پہ اگر ایک دو دن شامپو نہ کریں بال اویلی چھکنے ہو جاتے ہیں جی جی ہوتے ہیں شامپو کچھ دفعہ کرتی ہے شامپو تین دن افتے میں سب سے پہلے تو تیل لگانا چھوڑ دیں سر پہ تیل لگانا چھوڑ دیں اور روزانہ شامپو کرنے کی کوشش کریں پہلے عمل یہ اس کے بعد پھر ایکنی کے ٹریٹمنٹ اسے ابھی ڈسکس کرتے ہیں جو بھی لے لیں کسی بھی ماہر امراضیں جلد کے پاس جا کے لے لیں لیکن پہلے آپ یہ بنیادی چیزیں کریں کوئی پہ انٹی ڈینڈرف شامپو کم از کم ڈیلی پانچ دفعہ کریں اور فوری طور پر تیل لگانا چھوڑ دیں ٹھیک ہے ابھی عروض صاحبہ سنتی رہے گا علاج پہ ہم تفصیلی بات کریں گے اور سکیر جو بن جاتے ہیں سکیرنگ کے حوالے سے بھی اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے مزر اسمان کی سوال کو بھی ایڈریس کریں گے بہت شکریہ آپ کی کالکو ڈاکس لیکن تیل جب لگاتے ہیں تو تیل اکنی کو خراب کرنے کی بنیادی وجہ ہوتا ہے جب تیل لگاتے ہیں تو تیل ماتھے پہ فور ہیڈ پہ جہاں بھی آتا ہے اکنی خراب کرتا ہے پلس جب تیل واش کرتے ہیں جہاں سے ہوتا ہے اکنی خراب کرتا چلا جاتا ہے کیونکہ اس کی سکیلپ آلیڈی ہوئی ہے جو چہرے پہ جلد ہے وہی سر پہ سکیلپ آلیڈی اس کی بہت دیا ہوئی مزید تیل لگانے سے اک تو چہرے پہ اکنی بڑھتی ہے اس کے بارکر بال گرتے ہیں خراب ہوتے چلے جاتے ہیں دونوں چیزیں ہوتی ہیں مزید اوکی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے ہماری بہت قابل احترام ویور کالر رضوانہ صاحب اسلام علیکم علیکم السلام ڈاکٹر آپ کیا حال ہیں الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں بہت خیریت سے ہوں اور ڈاکٹر جعوت کو بھی کروں گے اسلام علیکم آپ کو اسلام کریں جناب ہاں بہت دن بعد آئے ہیں آج tam واقعی ڈاکٹر بیچ میں عمرے میں گئے تھے یہ مبارکو آپ کو عمرہ بہت پی اللہ آپ کو لے کے جائے انشاءاللہ ڈاکٹر مجھے یہ سوال کرنا ہے ایکنی ایک تو یہ ایکنی فیس پر یہ بیماری فیس کی کیوں ہے فیس کی کیوں اں نہیں فیس کے علاوی بھی ہوتی ہے مطلب فیس کرتے ہیں سنائے دوسرے ایک میں پوچھوں گی اس میں بلڑ کا بڑا تعلق کہتے ہیں کہ نا خون میں گرمی بہت ہے خون گرم بہت ہے آپ تھنڈی تھنڈی چیزیں کھاؤ تو اسے ایکنی کم ہوگی اور ایک دوسرے پوچھوں گی کہ یہ منتلی لڑکیوں میں جو منتلی سائیکل ہوتا ہے نا اس پہ بھی کہتے ہیں کہ جب منتلی سائیکل آ رہا ہوتا ہے تو جب بھی بہت ایکنی اروج پہ ہوتی ہے بہت زیادہ نکلتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ایک دوسرے پوچھیں گے جو گرمیاں آگئی ہیں جو ایکنی کو جن کو پرابلم ہے تو سن بلوک لگا ستے ہیں وہ لوگ بہت بہترین کو حسن بہت آلک سوال بہت شکریہ بڑے اچھے سوال انہوں نے کر دی یہ بتائیے اس کو کہتے تھے جوانی کے دانے کہتے ہیں گرمی جن کے جسم میں گرم خون ہوتا ہے کیا گرم خون سے اس کا کوئی تعلق ہے تو خون گرم ہوتا ہے ایسے کوئی بات نہیں ہے خون سب کا ٹمپرٹرچر ایک جیسا ہوتا ہے خون یہ مہاورتاً ایک بات ہے مہاورتاً بات استعمال ہوتی ہے دیکھیں گرم خون اصل میں کہتے ہیں کچھ لوگوں کو گرمی لگتی ہے ایک الرجی ہوتی ہے جب جس کوئی الرجی ہوتی ہے تو اس کو ویدر ڈالیٹیشن ہوتی ہے اس پہ کچھ گرمی سی محسوس ہوتی تو اس کو گرم خون کہلاتے کچھ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو بتا ہے ایک بیسک پرنسپل ہے کہ جن لوگ الرجی ہوتی ہے تو وہ گرمی محسوس اس کو کہتے ہیں لیکن خون سب کا باڈی ٹمپرٹرچر ایک ہی جیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو خون کی گرمی سے دانوں کا کوئی تعلق نہیں ہوگا دوسری بات یہ صرف چہرے پہ ہوتی ہے یا کہیں اور پہ بھی ہوتی ہے ایک نہیں یہ بہت آپ کا بہت اچھا سوال ہے دیکھیں ایک بات یاد رکھیں جو سیبیشنس گلائنٹ آئل کے غدود کمر سے اوپر پورے جسم پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے بہت بڑے ہمارے ماہرے طبی ماہران ہیں ان کو اس کی ایکزسنس کا پتہ نہیں ہوگا تھیرٹی پرسنٹ لوگوں میں خالی پیٹ پر ایکنی ہوتا ہے کہتے ہیں ٹرنکل ایکنی کمر کے اوپر بازوں پہ چہرے پہ کہیں بھی ہو سکتی ہے تیس فیصد لوگوں میں چہرے کے علاوہ باقی جگہوں پہ ایکنی ہوتی کمر پہ ایکنی ہوتی بہت سارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں اس کے ایک انفیکشن کے طور پر ٹویٹ کرتے ہیں انجر انٹیبائٹنگ دیتے رہتے ہیں اس کا کوئی حثر نہیں ہوتا تو یہ اس بات کا خیاس دھیان رکھیں کہ کمر پہ شولڈر پہ لور بیک تک ایکنی ہو سکتی ہے اس کی خاص نشانی ہے کہ جب وہ دانیں ختم ہوتے ہیں تو بلیک سپوٹ شوڑتے ہیں کالی سپوٹ شوڑتے ہیں چلے جاتے ہیں تو یہ اس بات کا بہت اہم سوال ہے خاص طور پہ جو لوگ تیل لگاتے ہیں ان کو بیک میں ایکنی کی چانسز بہت زیادہ ہیں کیونکہ جب تیل دھوتے ہیں زیادہ تر چب بھی واش ہوتا ہے تو زیادہ تیل پیٹ پر سے ہی گزرتا ہے ایکنی کو بڑھاتا چلا جاتا ہے تو بیک پر شولڈر پر کمر کے پر نہیں بھی ہو سکتی ہے یہ چہرے کے علاوہ کمر پہ پیٹ پہ بہت زیادہ ہے شولڈر پہ بازوں پہ بھی ہو سکتی ہے اچھا خواتین میں انہوں نے ایک چیز پوچھی تھی کہ جو سائیکلز ہوتے ہیں مہانہ سائیکلز وہ کیا ایکنی کو ورس کر دیتے ہیں دیکھیں سائیکل جو ہوتا ہے نا وہ خواتین کچھ خواتین کے لئے اسٹریس کا پیریٹ ہوتا ہے تو میں نے کہا کوئی کسی قسم کے اسٹریس جو ہے وہ کچھ لوگوں کی ایکنی سائیکل کے ساتھ ایکرویٹ ہوتا ہے ہر ایک کی نہیں ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ بلکل ہوتی کہ اچھا اب گرمی کا موسم آ رہا ہے یہ جو گرمی ہے کیا یہ ایکنی کو ورس کرتی ہے اس میں کیا سن لوک لگا سکتے ہیں شکریہ آپ نے مظلوم آم کو بیچارے کو بیچ میں نہیں لیا آپ کیوں لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ آم کی وجہ سے دانیں نکلتے کس کی وجہ سے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آم کی وجہ سے دانیں نکلتے ہیں گرمی میں آم بیچارہ باتنام ہوتا ہے ایکشلی ہوتا یہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ ایک سے دو فیصد لوگوں کو ایسی کیفیت ہو؟ کیا ہے کہ گرمی میں bacterial colonization چہرے پہ جسم پہ جرسوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس وجہ سے folliculitis کی یا جل پہ چھوٹے موٹے infection کی chances بہت زیادہ ہوتے ہیں لوگ اس کو usually acne سے کرتے ہیں یہ چیز بالکل documented نہیں ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے ایک سے دو فیصد لوگوں کو ہوتی ہو لیکن گرمی سے acne گرمی سے acne کی تعلق نہیں ہے اب یہ سوال میرا ابھی رہا ہے لیکن یہ سوال کا جواب آپ دیں گے کہ کیا وہ sunblock لگا سکتے ہیں نئی ناظرین ہم بات ہو رہی ایکنی کے حوالے سے اور اگلے حصے میں ہم بات کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ٹریٹمنٹ پہ ڈاکٹر جعوید السکیم ہمیں ساتھ ہیں آپ بھی ساتھ رہیے گا جارنگ بریک پہ